اسلام علیکم ویڈیوز اسی جواد ویڈیو تو آج کس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اپنا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریڈنڈنسی اینڈ ورڈینیس تو اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لو آلریڈی اگر ویڈیوز نہیں دیکھی تو پلیلس میں جا کے دیکھ لو تو یہاں پہ ہم اپنی پہلی سلائٹ پہ آتے ہیں اس میں وہ کہتا ہے وٹ ڈاز آر اینڈ ڈیو میر ریڈنڈنسی اور و سے مطلب ورڈینیس اس میں یہاں پہ یہ ہے کہ ریڈنڈنٹ ٹریسز آر ڈا دوز فریزز ڈیٹ انسیلی ریپیٹ انفرمیشن نومر ون تینگ اس میں یہ ہے کہ ریڈنڈنٹ کا مطلب ہے یا ورڈینیس کا مطلب ہے جس میں ایک انسیسری ریپیٹ ہو رہی ہو انفرمیشن اس کو کیا کہتے ہیں ورڈینیس یا ریڈنڈنٹ مطلب حضور میں انفرمیشن ریپیٹ رہی ہو جو ایک بار چیز یوز کی ہے تو اس کو دوسرے بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آگے میں آپ کو سمجھاتا ہوں our rough drafts are full of extra books because that's the way most of us speak and think تو جس طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ جو آپ کے rough drafts ہوتے ہیں یہ full of extra words ہوتے ہیں because that's the most of us speak and think کیونکہ ہم وہ ساری چیزیں یہ isu.education کے حساب سے ان کی یہ definition ہے اس کے بعد ان بہت academic and business writing conciseness is important جو آپ کی writing ہے وہ concise ہونی چاہیے concise writing expresses ideas without unnecessary wordiness جو concise writing ہوتی ہے اس میں آپ کے جو ideas ہوتے ہیں وہ clear ہوتے ہیں اس میں فضول کی wordiness نہیں ہوتی wordiness not only increase the length of your work without adding meaning ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ان الفاظ کا صرف آپ کی جو paragraph ہے یا جو writing ہے اس کی length کو increase کرتے ہیں but also make your writing harder to understand آپ کی جو writing ہے جب وہ clear نہیں ہوگی تو ایک تو اس کی length زیادہ ہوگی تو پڑھنے والے کو بھی کیا ہوگا جلدی بور ہو جائے گا اس کو دشواری ہوگی this wordiness is natural result of trying to get your ideas down clearly on paper وہ کہتا ہے کہ یہ جو wordiness ہے it is natural آپ کو کبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اپنے ideas کوشش کر رہے ہیں paper پر لکھنے کے لیے تو definitely آپ wordy ideas لکھیں گے اس کے بعد کہتا ہے how to stop redundancy یہ جو redundant ہے یا wordiness ہے اس کو stop کیسے کریں spotting redundancy can be tricky یہ جو ہمارے پاس redundancy ہے اس کو آپ spot یا اس کو پکڑ کیسے سکتے ہو تھوڑا tricky ہے جس طرح آپ ایک sentence لکھتے ہو I have use ATM machine because I forgot my pin number اب یہاں میں machine اور word کا جو word تھا یہ آپ کو نہیں use کرنا چاہیے تھا کیونکہ ATM ایسے مراد ہی کیا ہے automatic teller machine تو آپ کو ساتھ میں machine یہاں پہ لگانے کی ضرورت نہیں تھی اسی طرح pin کا مطلب ہوتا ہے personal identification number تو آپ کو pin کے آگے number لکھنے کی ضرورت نہیں ہے pin کا آگے آئی کے جو n لکھا ہے اس کا مطلب بھی number ہوتا ہے I have you I have to use ATM but I forgot my pin correct ہمارے پاس جو sentence ہے وہ یہ ہے یہ اوپر والا sentence کے wordy sentence ہے اور یہ جو نیچے والا last sentence ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس correct concise sentence ہے third sentence کے ہمارے پاس wordy ہے اور last sentence کے concise تو امید ہے آپ کو کچھ idea ہوا ہوگا کہ آپ اس کو پکڑ کیسے سکتے ہیں in the beginning often we will begin a sentence with a phrase آپ جس طرح لکھتے ہو in the beginning at first initially آپ لوگوں کو اس طرح use کرنے چاہیے we tend to follow this introductory phrase with a word phrase word or phrase that means same thing جس طرح آپ دو چیزیں ایک ساتھ لکھ تو at first i initially was afraid of flying to overdo it جس طرح each and every or uniquely different completely done select the word that best fits not a combination آپ کو یہ combination use کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایسے word کو select کرو جو کہ آپ کی رائٹنگ میں سی فیٹ آجیں فور ایسے پل آج ہارڈ آن او پروجیکٹ انتیل آئیوز کمپلیٹلی ڈن تو یہاں پہ آپ نے آئیو ورکہ آئیوز کمپلیٹلی ڈن تو آپ اس طرح اس کو use کر سکتے ہو اسی طرح trying to sound fancy sometime we certain we think certain phrases just sound speak better than the way we usually speak جیس طرح آپ کہتے ہو during the course of regardless of the fact due to the fact اور اس طرح آپ کیا کرتے ہو ان کو use کرتے ہو don't try to overwork language زیادہ oversmartness کی ضرورت نہیں ہے یہ چیزیں لکھتے ہوئے speaking and writing should have sense of flow ایک اس کا sense بننا چاہیے یہ نہیں کہ آپ کو اچھا لگ رہے تو مطلب ہو ہے یہ اچھا تو اس میں آپ نے کیا ہے if it doesn't you'll be doing too much تو یہ doing کا مطلب doing ہی ہوتا ہے یہ امریکن میں لکھا ہوئے تو اس کے بعد due to the fact i didn't study i failed the test تو ہمارے پاس دیکھو due to the fact i didn't study i failed the test تو یہ ہم نے اس کو کیا کیا ہے تھوڑا fancy کرنے کی کوشش کی ہے due to the fact that تو اس میں کیا فیکٹ ہے آپ سیدھا سیدھا لکھو i didn't study and i failed the test جب آپ پڑھو گے نہیں تو fail ہی ہو جاؤ گے تو اس میں اس نے یہ کیا ہے کہ don't try to overwork the language آپ ان کو use کرو لیکن بہت زیادہ وہ نہ کرو جس طرح ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں جس طرح ہم نے یہ پیچھے دیکھا کہ یہ فضول والے ورڈز یوز کرتے ہیں تو الگ ان کی ضرورت نہیں ہے تو اسی طرح ہمارے پاس یہ بھی ہیں کہ expensive in price اسی طرح جب expensive کہہ دیا تو وہ price ہی ہوتی ہے heavy in weight جب heavy کہہ دیا تو اس کو مطلب weight ہی ہے اللہ کے بندوں کیا ہو گیا chances are you if you are questioning whether you need a word you probably don't جس طرح the new jordans came out and men are they expensive in price اس میں new jordans came out and men are they پتہ نہیں اس کی سنس نہیں بن رہی لیکن they are expensive اس نے کہہ دیا تو آگے ان پرائز کی ضرورت نہیں ہے therefore due to the fact that بس ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پہ میں آپ کو ایک اور سلائٹ دکھاتا ہوں یہاں پہ awarding wordiness کہ آپ اس کو ورڈ کس طرح کر سکتے ہو ورڈینیس کو ورڈینیس وہی ہوتی ہے if your writing is ورڈی that means it contain too much and unnecessary words اس کے پاس فضول ورڈز ہیں اور کنسائز کنسائز یا کنسیئن جو ہمارے پاس ہوتی ہے the opposite of ورڈی is کنسائز یا کنسیئن ہمارے پاس ورڈی کا opposite کیا ہوتا ہے کنسائز رائٹنگ تو یہ دونوں انٹرلنگ ٹوپک ہے الگ الگ کوئی ٹوپک نہیں ہے ایک ہی ٹوپک ہے یہ اچھا کنسائز رائٹنگ کیا ہوتی ہے کنسائز رائٹنگ using enough words to get to the point across but not so many that point get lost مطلب کہ کنسائز رائٹنگ میں to the point بات کی جاتی ہے فضول ورڈز کو گھما پھر آ کے بات نہیں کی جاتی جس طرح کہانی ہوتی ہے کہانی میں کیا ہوتا ہے کہ گھما پھر آ کے آپ کو پورا message سمجھا جاتا ہے لیکن کنسائز رائٹنگ کے آپ کو to the point moral of the story بتا دیا جائے جس طرح وہ کہتا ہے کہ imagine that your idea is a delicious basket of fries وہ کہتا ہے کہ آپ کا جو idea ہے وہ ایک basket of fries ہے مطلب یہ آپ کے ideas ہیں بہت سارے بکھرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو assume کرو your words are the salt you use to make your ideas ideas سے مرات وہ fries جو آپ نے پیچھے دیکھیں awesome and delicious اب یہ جو آپ کے words ہیں ideas آپ کے ذہن میں بہت زیادہ بکھرے ہوئے پڑے ہیں لیکن آپ جتنا نمک ڈالوگے آپ یہ جو اوپر chips پڑے ہوئے ہیں ان chips پہ اگر آپ پوری بوٹل نمک کے ڈالوگے تو یہ کھائی جائیں گے absolutely not تو آپ یہاں پہ ہمارے پاس جب نمک ایک مقدار میں ڈالوگے تھوڑا سا ہی نمک ان کے اوپر ڈالوگے یا مسالہ کر لو جو بھی ڈالوگے تو آپ ایک limit کے اندر ڈالوگے اس کو چھٹکی ایک سارے کے اوپر گراؤ بجائے کہ آپ پوری بوتل پڑی ہوئی ہے اس کو گرانے لگ جاؤ تو یہاں پہ جو آپ بلکل کنسائز کرنے جس طرح آپ نمک کنسائز ڈالتے ہو جس طرح اپنے ورڈز کو ڈالنے ہے یہ دیکھو اگر وہی کام کرو گے بہت زیادہ ورڈز ڈالوگے تو کیا ہوگا جس طرح آپ یہ فرائز نہیں کھا سکتے اس طرح ریڈر جو آپ چیزیں پڑے گا وہ بھی آپ گھما پھرا زیادہ باتیں کرنا شروع کر تو وہ بھی آپ کا آرٹیکل یا آپ کی جو بھی رائٹنگ ہے اس کو نہیں پڑے گا اس لئے آپ نے اپنی رائٹنگ کو کنسائز بنانا ہے آپ کو یہ نمک کی مقدار ہے جو آپ کے ورڈز ہیں ان کو آپ لوگوں نے کیسے یوز کرنا ہے یہ چیز سیکھ نہیں ہے اس لئے میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں ریڈنڈنسی کا مطلب بھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ کا یہ کام کر دی ہے آپ کا کیا آپ نے نمک بہت زیادہ ڈال دی ہے اپنے ورڈز بہت زیادہ یوز کر دی ہیں تو کیا ہوگی ہے ورڈینس ہوگی وہ آپ کی رائٹنگ کیا ہوگی ہے ورڈینس فر ایزمپل داریزن وائی لیفٹ وائی ہی ونڈ ٹو ڈاغلیس کالیج وائز بیکوز بیکوز it was in expensive in price بیکوز it was in expensive یہاں پہ ہمارے پاس use ہوگیا تو in price کا تو آگے زکر ہی نہیں ہوتا the reason he went to ڈاغلیس کالیج بیکوز was because it was inexpensive اب دیکھو the reason why he went اوپر the reason why he went to ڈاغلیس was because it was inexpensive in price یہ ہمارے پاس کیا ہوا ہو ہے example one کو اس نے ہائلائٹ کیا کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں جو اس کو ورڈی بنا رہی ہیں he went to simply reason کیا وہ چلا گئے ہم simply لکھ سکتے ہیں کہ he went to ڈاغلیس کالیج because it was inexpensive اس ورڈی نس یوز ہوئی یہ یہ ریزن وائ because یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ جو اس میں دیکھو چیزیں بلو ہوئی ہیں reason why مطلب کیوں گیا کیوں گیا کا مطلب وجہ because اس وجہ سے گیا تو یہ تینوں چیزوں کا مطلب کیا وجہ 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 این ایک ایک ہی چیز نے پرائی انکلوز ڈا ایڈی او پرائی تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا ان ایکس پنسیو کا مطلب بھی کیا پرائی تو یہاں پہ در ریزن ہی گو ٹو ڈاگللس سکول آگے وائی اور بیکاس کی ضرورت ہی نہیں تھی ریزن ہی وائنٹ ڈاگلس کالیج بیکاس ایٹ واز این ایکس پنسیو دیٹس 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 کریکٹ ایگزامپل تو ہم اگر واپس چلتے ہیں تو ہمارے پاس یہ تھی دیٹس وائی ہی وائی وائی ڈاگلس کالیج واز بیکاس ایٹ واز ایکس پنسیو پرائی دیٹس ریزن ہی واز کو یوز ہی نہ کرو سوری یہاں پہ جو وائی ہے آپ اس کو یوز نہ کرو اس کے بعد ایگزامپل نمبر ٹو آتی ایگزامپل نمبر ٹو میں وہ ہمیں یہ بولتا ہے کہ دیس پائیٹ دا فیکٹ دیٹس شی وائی شی کیم تو کنکلوئین دیٹس شی ووڈ گو اس نے دیس پائیٹ دی فیکٹ اس کو حقیقت کے باوجود پتہ چلا دیس پائیٹ دی فیکٹ شی واز فیلنگ شی کیم تو دی کنکلوئین اس نے کہ میں اپنے آفیس جاؤں گی تو یہاں پہ ہمارے پاس دیس پائیٹ دی فیکٹ اس میں ہمارے پاس دیس پائیٹ دی گیا یہ دیکھو یہاں پہ دی سپائیٹ دی فیکٹ اور کیم تو دی کنکلوئین دی یہ ایسے یوز ہو ہے بس اس طرح ہونا چاہیی تھا تو یہ فضول ہمارے پاس ورڈی ہو ہو گیا تو اس کی اب جب تک آپ پریکٹس نہیں کر ہو گے اس طرح سنٹینس کی تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آئیں گے یہاں پہ دیکھو دی سپائیٹ دی فیکٹ کے آ لانگ وے مطلب بہت زیادہ لمبی تحمید اس نے باندھ لیا ورڈ کہتے ہوئے سیدھی سیدھی بات کرتے تھا اس میں ہمیں کیا ہے دی سپائیٹ آف دی فیکٹ اور اس کے بعد آف سینگ ہمارے پاس یا شی وز ریل بات سٹیل شی ڈیسائیڈ اس طرح بھی آپ کر سکتے ہو اگزمپل نمبر تھری بے جاتے ہیں اگزمپل نمبر تھری بھی آپ کو تھوڑی بین اگزمپل رکھی ہیں تا کہ آپ لوگ اس سے تھوڑا آئیڈیا لے لو سیدھا اگزمپل اگزمپل یا سیدھا یہ بھی کہہ دو کہ سوشیالوجی is ویری فیسینیٹنگ تو جب آپ نے کہا کہ وہ ویری فیسینیٹنگ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ سوچتے ہو ایسا آپ اس کو فیل کرتے ہو تو اس ہم دیکھ سکتے ہیں میں یہ اور آئی تنگ سیم آئیڈی آئیڈی آئیڈیا سٹڈی اور سوشیالوجی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیم آئیڈی 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 فیسینیٹنگ کیا مطلب ہے انٹرسٹنگ تو انٹرسٹنگ تو انٹرسٹنگ تو یہاں پہ دیکھو ان آئیڈی اس میں جب فیسینیٹنگ کہہ دیا تو سیدھا سیدھا ہم نے اس کو اگزامپل میں کہہ دیا سوشیالوجی اس فیسینیٹنگ اب آپ اگر یہ جپس کھائیں گے تو آپ کو یہ مزے کے لگیں گے امید آپ کو جپس مزے کے لگے ہوں گے اگر ویڈیو اچھی لگی چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو اللہ حافظ کرو